نمسکر کسان بھائیوں بجرنگ نیوز پوائنٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے نرمہ کپاس کے تاجہ بھاؤ سب سے پہلے پانے اور تیجی مندی ریپورٹ کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کسان بھائیوں نرمہ کپاس کے بھاؤ کو لے کر بڑی خسکبری آ رہی ہے نیا رول لاغو ہونے والا ہے جی ہاں کوٹن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دیش میں لگاتار بڑھ رہی ہے اور اس کا جو نریات ہے اس میں بھی نیموں میں چھوٹ دی جائے گی کیونکہ ویسہ ویپار سنکٹن میں یہ مانگ اٹھئے کہ بھارت سرکار کے دورہ کوٹن کا نریات پہلے سے زیادہ کیا جائے تو اس بار جو کوٹن کے نریات کے جو نیم ہے اس میں ڈیل دی جائے گی اور بہت زلد جو ہے نیا جو نیم ہے وہ لاغو کر دیا جائے گا نئی نیا مولی لاغو کی جائے گی تو نرمہ کپاس کے بھاؤ میں اچھی خاصی تیجی آنے کی امیدیاں پر جتائی جا رہی ہے کسان بھائیوں اگر بھاؤ کی بات کریں تو نرمہ کپاس کے بھاؤ میں جو ہے دیپاولی کے بعد کچھ ڈاؤن پھول آیا ہے جس کے بعد کسان بھائی کافی چینطیت ہو رہے ہیں دیپاولی سے پہلے تک نرمہ کپاس کے بھاؤ جو ہے پچانوے سو روپے سے اوپر چلے گئے تھے لیکن ابھی جو ہے آٹھ ہزار سے اٹھاسی سو روپے تک اوست بھاؤ منڈیوں میں چل رہے ہیں لیکن کسان بھائیوں آپ کو چینطہ کرنے کے عوشکتہ نہیں ہے بجار کے اندر جو ہے لگاتار آوک بڑھنے کی وجہ سے نرمہ کپاس کے بھاؤ میں ڈاؤن پھول آیا ہے اگر بجار جانکاروں کی ماننے تو اگر ایک دوسرے دو دنوں میں پھر سے نرمہ کپاس کے بھاؤ میں تیجی کا روخ ہمیں اچھی طریقے سے دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں آج سیام کی بولنی میں بھی نرمہ کپاس کے بھاؤ میں پھر سے تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو آنے والے دنوں میں اچھی خاصی تیجی آنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے نرمہ کپاس کے تاجہ بھاؤ ہم آپ کو سب سے پہلے دیتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پل پل کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی دھنے وال